قربانی کی کتنے دن ہوتے ہیں یہ بہت بڑا مسئلہ ہے ہمارے معاشرے کے نظر قربانی کی کتنے دن ہوتے ہیں تین دن ہوتے ہیں یا چار دن ہوتے ہیں دیکھیں ہنفی مسئلک میں اور دیگر دوسرے مسئلک میں اس معاملے میں فرق ہے ہنفی مسئلک کی جہاں تک بات ہے وہاں صرف تین دن قربانی کر سکتے ہیں تین دن کون کون سے ہیں ایک تو یوم النحر یعنی دسمی تاریخ جو بقرید کا دن کہا جاتا ہے اس کے بعد ایام تشریق کے دو دن گیارہ تاریخ اور بارہ تاریخ ان کے اپنے دلائل ہیں حالانکہ وہ دلائل جو ہے بہت مضبوط نہیں ہے اور صحیح دلائل سے الگ ہیں ان کی باتیں تو وہ تین دن صرف کہتے ہیں کون کون دن یوم النحر دسمی اور ایام تشریق کے دو دن لیتے ہیں گیارہ اور بارہ یعنی دس گیارہ بارہ تین دن ان کیاں قربانی ہیں لیکن صحیح جو مسئلہ ہے یہ تھوڑا عجیب لگے گا آپ کو پہلی بار آپ سن رہے ہیں ہو سکتا ہے کہ آپ کہیں گے یہ کون سا مولوی ہے کسی کسی بات کر رہا ہے لیکن میں بلکل صحیح بات کہہ رہا ہوں اور آپ جائیے قرآن اور حدیث میں غوتہ لگائیے تو آپ کو سمجھ میں آئے گا صحیح علماء سے آپ رہنمائی حاصل کیجئے تو آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ قربانی کے دن تین نہیں ہے بلکہ قربانی کے دن چار ہیں اور وہ کون کون سے دن ہیں یوم النحر اور ایام تشریق کے تین دن یعنی دسمی تاریخ گیارہ بارہ اور تیرہ تو ایام تشریق کو قرآن میں ایام معلومات کہا گیا ہے اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا قرآن قربانی کرنے والے جو جانور ہیں یعنی جن جانور پر قربانی ہوتی ہے وہ جس کو مل جائے جو جانور حاصل کر لے چاہے وہ حج کے معاملے میں ہو چاہے عام حالت میں یعنی یہ حج میں نہیں ہے بلکہ اپنے مقام پر ہے اگر قربانی میسر ہو جائے تو کب تک قربانی کرو اللہ رب العالمین کا نام لو اس جانور پر قربانی بسم اللہ اللہ اکبر کہو کب تک کہو فی ایام معلومات ایام معلومات تک اور ایام معلومات کیا ہے سارے لوگوں کا اتفاق ہے کہ یہ ایام تشریق ہے سارے لوگوں کا اتفاق ہے کہ ایام تشریق ہے ایام کبھی یہ نہیں کہا جاتا کہ یوم تشریق ایسا نہیں کہا جاتا ایام تشریق ایام دو سے زیادہ بولا جاتا ہے دیکھئے عربی لینگویج آپ یہاں پر سمجھئے یوم مطلب ایک دن یومان یا یومین مطلب دو دن اور ایام دو سے زیادہ کے لیے استعمال ہوتا ہے دو سے زیادہ کے لیے عربی میں ایام استعمال ہوتا ہے اگر آپ ایام تشریق کو لیں گے تو دو ہی دن آپ قربانی کر رہے ہیں تیسرا دن کہاں گیا جبکہ عربی میں دو دن کے لیے ایام نہیں کہا جاتا یوم النہر کو بالکل الگ کر دیجئے کیونکہ یوم النہر جو ہے وہ بالکل الگ نام سے جانا جاتا ہے ایام تشریق تک آپ قربانی کر سکتے ہیں یعنی ایام معلومات تک تو ایام معلومات دو دن سے زیادہ ہوگا تب ہی ایام کہا جائے گا قرآن میں کوئی گرامیٹیکل مشٹک نہیں ہے قرآن میں کوئی قوائد یا نہوں صرف کی کوئی بھی غلطی نہیں ہے وہ اللہ کا کلام ہے اس میں غلطی کا تصور تک نہیں ہے تو گرامر کی حساب سے بھی آپ کو ماننا پڑے گا اور احادیث اور صحابہ اکرام کے آثار کے طرف سے بھی ماننا پڑے گا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کل ایام تشریق زبحن پورا ایام تشریق یہ زبح کا دن ہے یعنی یوم النہر الگ کر لیجئے باقی ایام تشریق تین دن ہو گئے تو دس گیارہ بارہ تیرہ یہ سب یعنی لوگ سمجھتے ہیں کہ صرف یوم النہر کو قربانی کرنا چاہئے یہ ابزل ہے لیکن الگ رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ سب یوم النہر نہیں بھائی بلکہ اس کے علاوہ ایام تشریق جو تین ہیں سب قربانی کے دن ہیں ابزل پہلا دن ہے لیکن آدمی اپنی سہولت کے حساب سے بعد میں بھی قربانی کر سکتا ہے اس کے سہولت کے ادبار سے اچھا دن رات کبھی بھی قربانی کر سکتے ہیں آپ اگر رات میں قربانی کرنا چاہئے ہیں دس بجے آپ کو قصاب ملا دس بجے بھی آپ زبح کر سکتے ہیں بعض لوگ یہ سوچتے ہیں دن کے اجالے میں کرنا چاہئے بعض لوگ یہ سوچتے ہیں اگر آپ باسی کو قربانی کر رہے ہیں یعنی دوسرے دن قربانی کر رہے ہیں تو ایسی صورت میں جو ہے فجر کے فوراں بات کرو اگر آٹھ بج گیا سات بج گیا سورج نکل گیا تو قربانی صحیح نہیں یہ سب جہالت ہے یہ سب جہالت ہے اس میں ذرہ برابر بھی حقائق نہیں ہے ذرہ برابر بھی سچائی نہیں ہے دن رات کبھی بھی آپ کر سکتے ہیں دسمی تاریخ سے شروع کر کے نماز کے بعد وقت شروع ہوتا ہے پورا دسمی دن رات گیارہ کی رات دن پورا بارہ اور تیرہ کو ختم ہو جائے گا وقت ٹھیک ہے تو یہ اتنی چیز ہو گئے